موسیقی جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان دور چلا جاتا ہے اور جب آدمی زلیل کھانے کھاتا ہے حرام کھاتا ہے اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے روح کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر روح کی ضرورت ہے نماز روح کی ضرورت ہے نیت کا صاحب اور صحیح کرنا جنان کہ جس زمانے میں لوگوں کی نیتوں میں خیر ہے کر سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے جس زمانے کے لوگوں عوام اور حکام چھوٹے اور بڑے امیر اور غریب مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے سارے معاملات میں پھر فطور ہے اس لئے قرآن کریم نے اللہ الكار کی آواز دی فرمایا زہر الفساد فی البر والبہر زہر الفساد فی البر والبہر فساد مچ گیا زمین میں زمان میں خشکی میں تری میں محلے میں بزار میں فساد ہے فتنہ ہے فرمایا بیما کا شبت عید اللہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا پہلے بتا دیا یہ جتنے بھی جھگڑے یہ جتنے بھی فساد ہے یہ جتنے بیماریاں ہیں یہ جتنے پریشانیاں ہیں فرمایا تمہارے حاکھوں کی کرتو تے بیما کا سبت عیدن ناواز اللہ پاکتا لوگو میں تم پر ظلم کرنے کو تیار نہیں او لوگو میں رحیم ہوں ظالم نہیں میں کریم ہوں متشدد نہیں میری ذات تیرے سار عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تیرے سار عیب چھپائے اللہ پاک فرماتے ہیں اوہ ذرا گوھر کرو ذرا سوچو تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی بیوی کی حرکتیں کبھی خامل کو نہ بتائی بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں آپ کو نہ بتائی ماں آپ کا کمینہ پر میں نے اولاد سے چھپا لیا فرمایا تمہاری نیتوں پر سارا مدار ہے تمام نیتوں پر معاملات کا بننا ہے فرما زہر الفساد و فی البری والبہر زمین میں زمان میں قری میں خوشکی میں اپنوں میں پرائیوں میں دور میں نزدیک میں فساد مچ گیا اللہ پاک نے اعلان کر دیا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں مچا کیوں شر پڑ گیا کیوں جگڑا پڑ گیا کیوں ساری دنیا ایک دوسرے سے بد بمان ہو گئی فرمایا بیمان کا ثبت آئی جنہا او لوگوں میں ظالم نہیں تیری کرتوٹ ہے تیری بتا مالی ہے تیری نیت کی خرابی الہی آخرت میں سزا دینا تھا یہاں کیسے سزا آگئی فرمایا لیوزی قرم آئے آئے فرمایا میرے بندے اب بھی میں چھٹے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرم آ جائے شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے شاید تجھے غیرت آ جائے دن کو یاد آ جائے شام کو یاد آ جائے اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوب آئے جب بھی ڈر آئے جب بھی میرے کہہ سے تو ڈر ہے رات میں دل میں صبحوں میں شام میں جس وقت تیرا دل کریں توبہ کرنا تیرا کام ہے تجھے دریائے کرم کے گوتے میں پا کر دینا میرا کام ہے ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں جنت کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں نماز کی پابندی ہمیں ہی کرتے قرآن کریم کی تلاوت کو ذوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں مو بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی ہمارے گھر میں آج لانت برسی ہوگی رحمت کے بجائے پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو عورت کو افسوس نہیں مرد کو افسوس نہیں بڑی مائنی افسوس کرتی کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لاکے دے دو کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے تمہیں یہ حاصل کیسے کیا ہے عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے مگر وہ بھی نماز ہونا نہ ہم نماز دل سے پڑھتے ہیں نہ زکاہ صحیح معنوں میں عدہ کرتے ہیں اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا قتل کے بدلے قتل ہو چور کا ہاتھ کٹے شراب بھی کو کوڑے لگیں ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلان جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی فلان جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے مگر یہ کانوں نے آتا تک سنائی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے زنا کی سزا ملی شراب کی سزا ملی چور کو فلان سزا ملی وہ ہم نہیں سن پاتے ہیں اندر ہی اندر آپ سر لوگ جو گھبلہ مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات پر اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالب بنتا ہے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی فرمایا بڑے بڑے لوگ جب حیرہ پیری کیا کرتے تھے وَمَلْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے تمام خلاف اس کی عدالت قیم کی فروا نہ کی سوچا تک نہیں کہیں فرمایا وَمَلْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں یہ فاجر ہیں یہ بدکار لوگ میرا عرض کرنے کا مطلب منشاہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن ساپ کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی علود رہ جاتا ہے اگر مرتے وقت ہی حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مرے گے صحابہ اکرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ اکرام کے طرف کوئی اولی نہیں اٹھا سکتا تھا حقوق العباد کے بارے میں بھی حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم آنیل گناہ تھے گناہوں سے پاک تھے ایک مثال پیش کر دوں گناہ بھی ہوا تو کیسے ہوا صحابہ اکرام میں سے اگر گناہ بھی ہوا تو اس کا کیا تھی کہتا اختار کیا ایک عورت ہے اس کو کسی نے شراب پلا کر اس سے بدکاری کی اسے حمل رہ گیا پیٹ رہ گیا مسجد میں بیٹھے ہو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ذرا سوچنا جب عقل آئی ہوش آیا دیکھی کسی نے نہیں مخبری کسی نے نہیں کی اطلاع کسی نے نہیں دی خود چل کر آئی دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سلم کے دربار میں اور آن کی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد حلقت ہرنی و کالی کملی والے مجھ پاک کر دے مجھ پہ اسلام کی آگ جاری کر میں ہلاک ہو گئی میں برباد ہو گئی گناہ کر بیٹھی کتنا خوف ہے اللہ کا کتنا خر ہے اللہ کی عدالت کا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں مو پھیر لیا پتہ نہیں کس حال میں اور عورت یہ بات کہہ رہی ہے پھر اس طرح بھا گئی آپ کی کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد حلقتو کالی کملی والے محلات ہو گئی برباد ہو گئی پہرنی مجھ پاک کرو مجھ پہ اسلام کا قانون لگو کرو جاری کرو آپ نے فرمایا کچھ بھی کہ تو نہیں آئی اس وقت کہتے ہیں نہیں کوئی نشاہ تو نہیں کہ نہیں کسی نے تجھے یوں ہی برنگی اختہ تو نہیں کر دیا کہتے ہیں نہیں کہنے لگی مجھے حمل بھی ہے فرمایا اچھا اب حد نہیں تجھ پہ جاری کی جا سکتی گناہ تو نے کیا بچے نے تھوڑے ہی کیا وہ بھی تو ساتھ مرے گا اس کا جواب عدالت خداوندی میں کون دے گا چلی گئی بچہ پیدا ہوا پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کوئی دائی لگا کے نہیں رکھتی کہ جب بچہ پیدا ہو پتہ گئی نا اس کو فوراً حد جاری کریں گے مچہ پیدا ہو گیا پھر خود ہی جولی میں اٹھا کے لے آئی کالی کملی والے اب مجھے بڑا دھر لگتا کبھی میری ہوئی موت آ جائے اور قیامت کے دل مجھے عداب اٹھانا پڑے انہی قد حلکتو میں حلاک ہو گئی گناہ کر بیٹھی مجھ پہ ہاتھ جاری کرو فرمایا اس بچے کو دودھ کون کلائے گا لے جائی سے جب یہ دودھ چھوڑ دے گا پھر تجھ پہ ہاتھ جاری کریں گے پھر چلی گئی دو چار چھے مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں اندازہ لگا صحابہ اکرام کا خوف خدا دیکھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تقویٰ دیکھ پریزگاری دیکھ ان کا دنیا میں گزران دیکھ دو چار مہینے کے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر اور لاتے حضور کی خدمت میں بٹھا دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کالی کملی والے آج واپس نہیں جاؤں گی اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے یہ میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے بلانے کوئی نہیں گیا گرفتار کر کے لانے کوئی نہیں گیا صرف خوف ہے آخرت کا در ہے دل میں قیامت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن پر ایمان ہے تو گناہ بھی اگر کسی سے ہوا تو یوں کرتا تھا گناہگار آج کی طرح تو نہیں الٹا چور کو توال کو ڈانتے جتنا زیادہ بدماش اتنے زیادہ اور اوپر کو چڑھتا ہوا اور ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں بہر اگر ایماندار دیکھتے ہیں ہم بھی تم میں ہی ہیں ہم کون سے تم سے باہر ہیں اگر کسی غریب پر ظلم ہو تو ایک نیڑے نہیں آئے گا کمزور کا ساتھ نہیں دینا قاقتور کا ساتھ دینا یہ ہے قوم کے سب سے بڑی بیوانی بھلا کو پوچھے ایک کار آنا تیرا ماما لگ دا ہے صرف لیاز ہے اس بات کا کہ یہ کار پر چڑھا ہوا ہے ریلی والا ایک غریب ہے تانگے والا ایک غریب ہے پیدل چلنے والا ایک غریب ہے اسی طرح ہر سطح پر دیکھ لو طاقتور کا ساتھ دوگے بڑے کا ساتھ دوگے چھوٹے کو رگڑو کے دانٹوں کے نچے پیس کے رکھ دوگے لیکن یہ سب کچھ دنیا میں کروگے میں آخری بات کہتا ہوں موت آئے گی اور تمام کو چبا کے رکھ دے گی موت آئے گی تمام کو چبا کے رکھ دے گی نہ اس نے بڑوں کو چھوڑنا ہے نہ اس نے غریبوں کو نہ امیروں کو تمام کو کھا کھا کر اس نے کھا کر دیا اس لیے ہم اپنے زندگی میں غور کریں اور اپنے آپ کو سبھالا دیں مرنے سے پہلے پہلے جو کچھ کر لوگے وہ تمہارا ہے مرنے کے بعد کتنے ہی پشتاؤ کتنے پشمانی کا اظہار کرو کچھ نہیں بن سکتا اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے کلمے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی کی دولت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ